اللہ اللہ ساٹھ سال کی عمر ہو جاتی ہے اور نکاح نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاکر کہتے ہیں موئین الدین تم میری سنت پر نکاح کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو از کرتے نا نا جان دین کی خدمت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے شادی کرنے کا خیال تک نہ آیا اللہ ہو اکبر یعنی اللہ کے دین کے لیے اس کے بعد اندازہ فرمائیں ہفتے بھر کے بعد تین لکھ میں کھاتے ایک ہفتے کے بعد تین لکھ میں سرکار گریب نواز کے تین شہزادے ہیں تین بیٹے ہیں اور سرکار گریب نواز کی ایک شہزادی ہے ایک بیٹی ہے تین شہزادے حضرت خاجہ سید فخر الدین دوسرے شہزادے حضرت خاجہ سید حسام الدین اور تیسرے شہزادے حضرت خاجہ سید زیادہ الدین اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال اب دیکھو سرکار گریب نواز اتنے بڑے مبلغِ آزم ہے بچوں کی تربیت کیسے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے وہ سرکارِ گریب نواز جو مدینہ منورہ سے پیدل چل کر ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں وہ گریب نواز جو مدینہ منورہ سے لباس پہن کر چلے تھے اسی لباس پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور جب آپ کے وسال کا وقت آتا ہے اور وسال کے بعد سرکارِ گریب نواز کو جب غسل کرنے کے لیے تختے پہ لٹایا جاتا ہے اور جب آپ کا کرتہ اتارا جاتا ہے تو حضور سید العلماء مہرعی رحمت اللہ علیہ کے بقول اس کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو جاتا ہے اللہ اکبر لوگوں نے سوال کیا گریب نواز کے کرتے کا وزن کئی کلو کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ہو گیا تھا تو اللہ اللہ جواب دیا جاتا ہے کہ جو لباس پہن کر مدینہ منورہ سے نکلے تھے اسی لباس پر پوری زندگی ہندوستان میں گزار دی دوسرا لباس سلانے کا موقع نہ ملا دوسرے لباس کی طرف توجہ نہ کی جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پر پیون لگاتے جاتے جب وہ لباس پھٹتا جاتا تو پیون پر پیون لگانے کی وجہ سے اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا اصل کرتہ تو ختم ہو گیا تھا اصل کرتے کا کپڑا تو ختم ہو گیا تھا وہ پیون ہی تھے جو گریب نواز کے جبے کے اندر موجود تھے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں گریب نواز کی محبت کا نام بھرنے والوں ان کا دم بھرنے والوں جن لوگوں نے دین کی خاطر یہ کیا کہ ساٹھ سال کی عمر ہو گئی اللہ کے دین کی خدمت میں اتنے مشروف ہوئے کہ شادی کا تصور بھی دماغ میں نہیں آیا ایک ہی دھنتی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاہتے جس مشن کے لئے مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے ہندوستان روانہ کیا ہے اس مشن کو میں نے عام کرنا ہے گھر گھر تک اسلام پہنچانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کیا ہوتا ہے اللہ اللہ ساٹھ سال کی عمر ہو جاتی ہے اور نکاح نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاکر کہتے ہیں مہینو دن تم میری سنت پر نکاح کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو ارس کرتے نا نا جان دین کی خدمت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے شادی کرنے کا خیال تک نہ آیا اللہ اکبر یعنی اللہ کے دین کے لئے اس کے بعد اندازہ فرمائیں ہفتے بھر کے بعد تین لکمیں کھاتے ایک ہفتے کے بعد تین لکمیں اندازہ تو کریں یہ اتنی قلیل مدت اتنے قلیل لکمیں کی تعداد اللہ اکبر فاقہ رہتا ہمیں اکثر فاقے سے رہتے رات و دن جگتے رہتے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے یہ ساری محنتیں اور کاوشیں ان کی اور انہوں نے نبے اللہ کو ایمان کی دولت عطا کی اگر آج ہندوستان کے اندر صوبہ راجستان ہو یا یوپی ہو یا بنگال ہو یا بیہار ہو یا مہراشتر ہو یا کوئی اور علاقہ ہو پانچ وقت اگر ازان گونج رہی ہے تو وہ سرکار گریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہیں ہر گھر میں قرآن تاک میں رکھا ہے غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہیں ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہیں یہ جلسے جو سج رہے ہیں وہ غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہیں اللہ ہو اکبر جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے اور بلادِ ہند میں جب تک اسلام کا نعرہ لگتا رہے گا وہ سب غریب نواز کو خیراتی قیدت پیش کیا جاتا رہے گا لیکن اللہ ہو اکبر اتنی محنت کرنے والی ہستی سرکارِ غریب نواز اولاد کے حوالے سے آپ کی کیا کاوشیں تھی اس لیے کہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری اولاد کا دین ہماری اولاد کی تعلیم ہماری اولاد کا مذہب ہماری اولاد کا مسلک کیا فکر ہے سرکار غریب نواز کے تین شہزادیں ہیں تین بیٹے ہیں اور سرکار غریب نواز کی ایک شہزادی ہے ایک بیٹی ہے تین شہزادیں حضرت خاجہ سید فخر الدین دوسرے شہزادیں حضرت خاجہ سید حسام الدین اور تیسرے شہزادیں حضرت خاجہ سید زیا الدین اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال اب دیکھو سرکار غریب نواز اتنے بڑے مبلگ آزم ہے بچوں کی تربیت کیسے کی اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں جو خاجہ ہسام الدین تھے رحمت اللہ تعالیٰ گریب نواز نے ان کی تربیت کر کے ان کو عاشقوں کے اس مقام پر پہنچایا جسے رجال الغیب کا مقام کہتے ہیں رجال الغیب کا مقام اللہ اکبر اور عشق کی اس منزل پر پہنچے کہ اللہ اکبر رجال الغیب کے ساتھ آپ بہت عرصے تک کے غائب رہے یہ مقام تھا خاجہ فخر الدین اندوستان میں اتنے بڑے باپ کے بیٹے اتنے عظیم باپ کے بیٹے خاجہ سیدی فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ مجھے بتائیں اگر آج کسی استاد کے پچاس شاگرد ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی تھاٹ سے جی سکتا ہے اگر کسی بندے کے پانس سو مرید ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی تھاٹ سے جی سکتا ہے مگر وارے گریب نواز اللہ اکبر نبے لاک کو کلمہ پڑھانے والے گریب نواز قدب الدین کو قدب الکتاب بنانے والے گریب نواز فرید الدین کو فرد فرید بنانے والے گریب نواز جس کی نگاہوں کے فیض سے نظام و صابر بنتے ہیں وہ گریب نواز جب اپنے بیٹے ان کے صاحبزادے تشریف لائے بابا جان ہمارے لئے کیا حکم ہے تو سرکار گریب نواز فرماتے بیٹا حلال روزی کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے تمہیں یہاں کے قریب کے اگدہات میں سلوار جانا ہے اور وہاں جا کر کے تمہیں بڑے باپ کے بیٹے کی حیثیت سے اپنی مشیخت کا اعلان نہیں کرنا بلکہ وہاں جا کر کھیتوں میں کام کر کے اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمانا ہے اس لیے کہ جب تک انسان حلال کما کے خود نہیں کھاتا وہ اللہ کی دوستی کا مقام حاصل نہیں کرتے اندازہ فرمائے حالانکہ سرکار گریب نواز حضرت خاجہ فخر الدین کو اپنے پاس رکھتے تو بھی کوئی عیم کی بات نہ تھی اس کے بعد اپنی بیٹی کو رابیت الاسر بنایا بی بی حافظہ جمال خواتین میں حافظ قرآن سرکار گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی کو اللہ اکبر قرآن کی حافظہ بنایا اور علم تصوف میں اتنی مہارت اتاں کی وہ مقام اتاں فرمایا کہ اللہ اکبر سرکار گریب نواز کی شہزادی علم تصوف میں وہ مقام رکھتی تھی وہ عظمت اور بزرگی رکھتی تھی کہ بہت سارے اولیاء جب تصوف کے معاملے کے اندر کسی گتھی کو انج جاتی تو پردے کے پیچھے سے بی بی حافظہ جمال سے تصوف کے ان مسائل کو سن کر ان گتھیوں کو وہ سلجھاتی بھی نظر آتی اور ام المومنین ام المومنین اممہ جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی گویا کہ یاد تازہ کرتی نظر آتی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے ہزاروں صحابہ اور تابعین کی استادی کرتی نظر آتی ہے اس کا جلواج میرے وہ اللہ میں سرکار گریب نواز کی شہزادی نے دیکھا ہے یہ سرکار گریب نواز کی تربیت کا نتیجہ تھا سرکار گریب نواز اس مبلغ عاظم کا نام ہے جنہوں نے نبے لاکھ کو ایمان کی دولت اتا کی ذرا گوھر کریں آج ہم اپنے ماننے والوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں مریدوں کو پیر نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں بول بول کے تھک رہے پیر صاحب استاد شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں باپ بیٹوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں اپنے خود کے بچوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں پا رہے ہیں گریب نواز شخصیت کیا ہے نبے لاکھ کو بتوں سے ہٹا کر خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا نبے لاکھ کو تاریخ انسانی میں تاریخ تصفف میں تاریخ ولایت میں اتنی بڑی تعداد کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نظر نہیں آتی اسی لئے کچھ لوگوں کو اس میں موبالگا بھی لگتا ہے حالانکہ حقیقت ہے کہ سرکار گریب نواز میں جو سسٹم قائم کیا تھا دعوت و تبلیغ کا اللہ ہو اکبر اس سسٹم کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت اتا فرمائی لیکن آج میرا بنوان وہ نہیں اللہ ہو اکبر